دوستو اچھی کلاس جو ہے بہت اپنے کلاس ہونے والی اس کلاس میں ہم بورٹس سٹریم کے کنسٹر پاکو دیں گی جو آپ کے پاس آنے والے جے کئی ایس ٹوانٹی 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 کے سی سیٹ اگزامنیشن کے بہت اگزامنیشن کے بہت اپنے کلاس بہت سارے ٹاپکی ہم ون شارٹ میں کور کر چکے ہیں جنہوں سے وہ ٹاپکیس نہیں دیکھیں ان سے گزارش کریں گے ڈسکریشن بکس میں آپ کے پاس ایک پیلی سی لنک مل جائے گی وہاں جا کر آپ دیکھیں گے ہر ایک ٹاپک مل جائے گا تو بہت شارٹ کلاس ہونے والی آج کی کلاس میں کیونکہ آپ کے اگزامنیشن جو ہے بہت کلوز ہے تو بات کریں گے سر بورٹس سٹریم میں کس طرح بنتے ہیں دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں آپ کے پاس ایک تعلق ہے ایک کوئی لیک آپ کے پاس آ رہی ہے جس میں پانی جو ہے سٹل ہے پانی سر کوئی بھی مومنٹ نہیں کر رہا ہے دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں سر آپ کے ایک ایسا پانی کا ذکیرہ آپ کے پاس آ رہا ہے جس ٹل وارٹر ہے ڈیٹیز یہ آپ پاس سٹل وارٹر ہے اس میں اگر آپ کوئی بورٹ چل رہی ایک اور اس بورٹ کی اپنی سپیڈ جو ہے وہ ایک کس کلو میٹرز پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے بورٹ چاہ دیا ہے اس ٹل وارٹر میں ٹھیک ہے جی اب اگر اگر آپ پاس اس بورٹ کو ہم ایک دریاں میں دے رہی ہیں یا پاس ایک دریاں رہا ہے سٹریم آ رہی ہے ایک سٹیم آ رہا ہے بہتا ہوا سٹیم آ رہا ہے یہ سٹیم جو ہے کس رفتہ سے بہر رہا ہے اس کے اپنی جو سپیڈ ہے اس دریا کی واقعی کلومیٹرز پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے یہ دریا جو ہے چل رہا ہے اب اگر اسی بورڈ کو ہم اٹھا کے سٹریم میں لے جا رہی ہیں اب یہ بورڈ جو ہے دو طریقے چلے گی ایک تو اگر سا نیچے جس طرف آپ کے پاس پانی بہر رہا ہے پانی اور اس نیچے کی دریا رہا ہے تو جس ڈریکشن میں پانی بہر اسی ڈریکشن بورڈ چلے گی تو اسے آپ کہیں گے ڈاؤن ووڈ سٹیم پھلو ڈاؤن ووڈ سٹریم اگر آپ کے پاس جس ٹیم جس ڈریکشن میں پانی پھلو ہو رہا ہے اس کے اپوسر میں آپ اس بورڈ کو چلائیں گے اسے آپ کہیں گے اپس ٹیم بیسک کنسر پہ کچھ جہاں تک پریشانی ہو جائے آپ نے ایک بورڈ لے دی سٹل واٹر میں ایسا پانی جہاں پر پانی کے اپنی کوئی مومنٹ نہیں ہے اس میں اگر آپ اس بورڈ کی رفتار جو ہے کچھ لے رہے ہیں سر ایک کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے سر اپنی بورڈ چال رہی ہے اب ایک دریا ہے بہتا ہوا دریا ہے اس دریا کے اپنی جو رفتار ہے بھائی کلومیٹر پرتی گھنٹے ہا رہی ہے اس بورڈ کو اگر آپ اس دریا میں لے رہے ہیں سٹریم میں لے رہے ہیں تو دو طرقی مومنٹ آپ لے رہے ہیں ایک تو اگر آپ لے رہے ہیں ایلانگ دی مومنٹ آف ریور جس ڈریکشن میں دریا چال رہا ہے اسے ڈاؤن ورڈ فلو کہیں گے تو فلو کے اپوسر اگر آپ چلنا چاہیں گے اگر آپ کی پاس اوپر سے نیچے پانی چل رہا ہے چلنے کی کوشش کریں گے اس بورڈ کو چلائیں گے تو سب آپ سٹریم فلو کہیں گے اب دو کنسپ یہاں پر آتی ہیں اگر آپ کی پاس سٹل وارٹر میں اگر سٹل وارٹر میں جو بورڈ کی سٹریم میں اپنے اکس کلومیٹرز پرتی گھنٹے لے لی ٹھیک ہے جی جو سٹریم ہے جو دریا ہے اگر آپ کی پاس وائی کلومیٹرز پر اور کی سپیڈ سے چل رہا ہے سپیڈ آئے گی جو سپیڈ آئے گی جیسے آپ ڈی ایسے دنوڈ کریں گی تو نیچے بہتے ہوئی سٹریم کے ساتھ 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 جو سپیڈ آپ کی پاس آجیں آپ پاس آجیں گے اکس پلس ٹیمز بھائی جو سٹل وارٹر میں سپیڈ ہے بورڈ کی پلسٹرین کی سپیڈ ہے اگر اپورڈ سٹریم کی سپیڈ پوچھی جائے آپ پر سٹریم کتنی آجائے گی سر اکر جو پر سٹل وارٹر میں سی آ رہی ہے مائنس وائی ہے یہاں ہم مان رہے ہیں کہ آپ پاس جو بورڈ کی سپیڈ ہے وہ گریٹر دین آرہی ہے کمپیوڈ ٹو سپیڈ آف سٹریم یہ آپ پاس ایک سپیڈ یہاں سے آپ نے یہاں رکھ لینا ہے کہ دون وارڈ سپیڈ پوچھی جائے گی تو آپ پاس آجیں گی سپیڈ اب بورڈ سٹل وارٹر پلس ٹیمز سپیڈ آف سٹیم اگر آپ سپیڈ سپیڈ پوچھی جائے گی تو آپ لیں گے کہ آپ کے پاس جو سپیڈ آ رہی ہے بورڈ کی مائنس ٹیمز سپیڈ آف مائنس ٹیمز سپیڈ آف سٹریم کبھی کبھی ایسا دیا جاتا ہے کہ دون ورس ٹیم جو ہے یہ گیون ہے آپ پورت ٹیم کوششن میں گیون ہوتی ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ بورڈ کی جو سپیڈ آجائے گی وہ کتنی ہوگی سٹیل وارٹر مگر آپ کے پاس اس سورت میں سپیڈ نکالنی ہوگی سٹیل وارٹر میں سپیڈ بورڈ کی کتنی نکلے گی جیسے آپ ایک سے نوٹ کرتے ہیں وہ کس کے برابر آجائے گی وہ آپ پر دون ور سپیڈ کتنی آ رہی ہے پلس ٹیم کتنی آ رہی ہے ڈوائیڈ وائیب ٹوب کریں گے تو یہ آپ کے پاس آنسر آجائے گا سیدھا سیدھا اگر آپ کو نکالنا ہو اگر آپ کبھی سٹیل وارٹر میں بورڈ کی سپیڈ کتنی ہے تو آپ کس پاس آ جائے گا دون ور سٹیم پلس اپورڈ سٹیم دور بے ٹو ان دون سپیڈ کا جو ہے اگر آپ سے پوچھے جائے کہ سٹیم کی جو سپیڈ ہے جو پر دریا کی سپیڈ ہے دریا کی سپیڈ نکالنا ہو جیسے آپ آئی سے نوٹ کرتے ہیں وہ کس کے سپیڈ آجائے گی بورڈ کی وہ کتنی آئے گی منس اپورڈ سٹیم کے لیے اوپر کی طرف سپیڈ اس کی کتنی آجائے گی ڈوائیڈ وائیب ٹو کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس آنسر جو ہے آپ کے پاس سٹیم کی جو آپ پر دریا ہے اس کی سپیڈ بن کے آجائے گی کچھ کر لیتے ہیں اس ٹوپ پر تاکہ یہ ٹوپک جو ہے بڑے بیتری سی کہ آپ کے پاس کور ہو جائے چلیجی دیکھئے ہاں دیکھئے کیا دیا جا رہا ہے کوشش میں بولا جا رہا ہے کہ کوئی پرسن ہے وہ ڈونڈ ووڈ نیچے کی طرف سٹریم کر رہا ہے ٹوانٹی کلومیٹرز ان ٹو آور اس کے بعد کیا کر رہا ہے وہ آپ کے پاس دیا جا رہا ہے کہ آپ پورڈ سٹیم کر رہا ہے فور کلومیٹرز ان ٹو آورز پوسہ جا رہا ہے کہ سپیڈ آف کرنڈ نکال دیئے سپیڈ آف کرنڈ یہ سپیڈ آسٹریم کبھی دیا جائے دیکھیں نکالنا کیا ہے سوچے پہلے آپ کو پہلے چاہاں رہا ہے کہ ڈونڈ ووڈ نیچے کی طرف جارہا ہے 20 کلومیٹرز 2 ہر میں یہاں سے آپ نکالیں گے ڈونڈ ووڈ سپیڈ کتنی آجائی اس کی نیچے کی طرف سپیڈ کتنی آجائی سارو آپ پاس سپیڈ کتنی ہوتے دسٹینس ڈوائیڈ بائی ٹائم ٹوانٹی کلومیٹرز ڈوائیڈ ٹو آورز مطلب ڈوائیڈ پاس 10 کلومیٹرز پر آور آکھ پاڑ ڈونڈ وڈ سپیڈ آجائی آپ کو سٹیم آکھ پاس جو سپیڈ ہے وہ نکال نیو گر آپ کے پاس نکال نیو ہے وہ کس کے برابر آجائی سارا پورد مو چار کلومیٹرز چل رہا ہے ٹائم کتن ہے لگر اس کو دو بس لگ رہا ہے مطلب اپر 2 کلومیٹرز پر آور جو ہے آپ کے پاس اپورڈ سپیڈ آجائی آپ کو نکالنا سپیڈ آف کرنٹ سپیڈ آف کرنٹ مطلب بائی سی ہم دینور کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو جگھایا ہے تو سپیڈ آف کرنٹ سپیڈ آف کرنٹ that is why جو ہے کس کے برابر آجائے گے بائی کس کے برابر ہوتے سر ڈونڈ وڈ سپیڈ کتنی آ رہی ہے مائنس ٹائمس اپورڈ سپیڈ کتنی آ رہی ہے دوائیڈ بے 2 دوائیڈ بے 2 دس میں سے دو تو آٹھ آٹھ دوائیڈ بے 2 کتنے ہوگے سر 4 یہ آپ پاس کیا جائے گا سر کلومیٹرز پر آور آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو اوپشن میں چار کلو میں پر آور دکھائی گے تو آپ اس کو مارک کر دیں گے بلکل بیسک سے اپنی چیزیں سمجھنی ہے ہر ایک کو بیسک سے ہی کر کے جائیں گے یہاں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو میمریز اب نہیں ہوں گی چیزیں ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ہر ایک کو بیسک سے کر کے جائے چلی سمجھے کوشن بول رہا ہے کہ ایک آپ کیا ہے وہ سٹیل وارٹر میں اس کی رفتار جو ہے آپ کے پاس ٹین کلومیٹرز پر آور آ رہی ہے مطلب کیا ہے سٹیل وارٹر میں ڈرز ایک سے جو ہم ڈنورٹ کرتے ہیں وہ ٹین کلومیٹرز پر آور آ رہی ہے نائنٹیون کلومیٹرز کو ڈانورڈ سٹیم کر کے نیچے جاتی ہے اس کے بعد پر پھر سے سیم پوائنٹ پر واپس آ جاتے ہیں مطلب نائنٹیون کلومیٹرز نیچے جا رہی ہے نائنٹیون کلومیٹرز کے واپس آپ سٹیم میں وہ نائنٹیون کلومیٹرز واپس چل رہی ہے سارے کو سارے آنے جانے میں جو ٹائم اس کو پاس دیا جا رہا ہے 20 گھنٹے لگ رہے ہیں ٹونٹی آور لگ رہے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پاس جو ریٹا فلو آف ریور ہے فلو ریٹا فلو آف سٹیم بولا جائے سپیڈ آف سٹیم بولا جائے سپیڈ آف ریور بولا جائے مطلب آپ کی جو نکالنی آپ کیسے نکالیں گے سمجھے بیسک سے کریں گے دیکھیں آپ کے پاس دیا کیا گیا ہے اس کو ہم نچوڑیں گے پہلے آپ پاس سٹیل وارٹر میں سپیڈ دی گئی ہے مطلب کیا ہے اس کے پاس اکس کی ویلو آپ کے پاس دی گئی ہے ٹین کلومیٹرز پر آور یہاں تباعت کلیر ہے بولا گیا ہے کہ ٹوٹل ٹائم جو آپ پاس دیا جا رہا ہے ٹونٹی آور دیا جا رہا ہے ہم کو پتہ ہے سر ان جنر ہم پڑھتے ہیں سپیڈ کس کے پرابر سے ڈسٹین بٹا ٹائم ہوتا ہے یا یہاں سے ہم ٹائم لے سکتے ہیں کہ آپ پر ڈسٹین ڈوڈ بے سپیڈ آ سکتا ہے یہ ہمارے پاس جنرل ریشن آ جاتی ہے تو یہاں سمجھیں گے ٹوٹل ٹائم کس کے پرابر آجائے جو ٹوٹل ٹائم لگا ہے ٹوٹل ٹائم جو آپ پاس لگے گا آنے جانے وہ کتنا لگے گا وہ آپ پاس لگے گا ڈاؤن ووڈ ٹائم کتنا لگ رہا ہے پولس ٹائم اپور ٹائم کتنا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہے نیچے جانے میں کتنا ٹائم لگا ہے کتنا ٹائم لگا یہ ٹوٹل ٹائم ہے یہ ٹوٹل ٹائم کی ڈاؤن ووڈ ٹائم کتنا لگا ہے ٹائم کس کے پرابر ہوتا ہے ڈسٹینس ڈوڈ بے سپیڈ تو ڈسٹینس کتنی دی گئی سے نیچے جانے کے لیے 91 کلومیٹرز سپیڈ نیچے جانے کے لیے کتنی ہے ساڈ ڈاؤن ووڈ سپیڈ آب ڈی ایسے لکھ لیں گی ٹھیک ہے جی ڈاؤن ووڈ ٹائم کتنا نکلے گا آپ کے پاس ڈسٹینس آخر 91 ہے تو اپورڈ کے لیے سپیڈ آگ پاس ڈی او یا سیو جس سے آپ نوڈ کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں اب دیکھئے یہ دو ڈاؤن ووڈ سٹیم ہوتی ہے ڈاؤن وڈ ڈاؤن وڈ سپیڈ کس کے پرابر ہوتی ہے سر ایکس ڈاؤن وڈ سپیڈ آف بوڈ سٹیل وارٹ پلشہ ڈاؤن وڈ سپیڈ آف سپیڈ آف سپیڈ آف سٹیم اب پورڈ جو سپیڈ ہوتی ہو کس کے برابر ہوتی ہے سر ایکس ڈاؤن وڈ سپیڈ آف بوڈ سٹیل وڈ سپیڈ آری ایس تیم کی یہاں سے لے سکتے ہیں تو ڈی ایس کی ویلیو جو ہے یہاں ہے تو یہاں سے آپ ڈیو کی جو ہے ایکس منس وائلے سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اب یوں انسر x کی ویلیو بھی آپ کے پاس دس کلومیٹر لکھی ہے تو ایکس کی جگہ پر بھی آپ ٹین لکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکسی گیا پر یہاں پر ٹین لکھ سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ کہ آپ کے پاس ہم یہی پرسکت کر رہے ہیں ڈیو کیا ہے آپ کے پاس بڑے بیت ایسے ہی نیٹی ون جو ہے یہ نیٹی ون کے دلے جائی پہلے دونوں کو میکام نکاری 202191 یہاں آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے گو ٹو یا پاس 10 minus by police time across multiplication 10 plus by whole divide by 10 plus by into 10 plus 10 minus by ڈیک ہے یہ دیکھیں آپ پاس جہاں سے آ رہا ہے 20 divided by 91 is equal to year minus by police like cancel out canada 10 or 10 कितनا ہوگی sir 20 ہوگئے divided by a plus b into a minus b here relation both important a minus b into a plus b kis کے برابر ہوتے ساری اگ پاس a square minus b square یہ تو سب کو یاد ہونا چاہییے یہاں سے آپ لیں گے اس کو یہ 10 square آ جائے گے that is 100 minus y square 20 or 20 cancel out ہو جائیں گے یہاں سے یہاں relation من کے آجے گے 100 minus y square is equal to 91 یہاں سے 100 minus 91 کتنا ہوگی sir 9 is equal to y square مطلب کے ایسر y کی ویلیو کتنی آجائے گی under root of 9 is equal to 3 ڈیٹی جو سپیڈ آپ کے پاس آ رہی ہے سٹریم کی وہ کتنی آجائے گی 3 km per hour یہاں سے آپ جو ہے یہ چیزیں نکال پائیں گے یہ concept آپ سمجھیں گے ان کوشن کے مادن سے آپ کے پاس ایک concept ڈیولپ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں کوشن بولا جا رہا ہے کہ کوئی سیلر ہے آپ کے پاس 48 km along the flow of river چل رہا ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے کس کتنا ٹائم لگ رہا ہے سر آٹھ گھنٹے لگ رہے ہیں سیم ڈسٹینز اگر وہ پانی کی طرف چڑے گا اب سٹیم میں چلے گا تو اسے 12 گھنٹے لگ رہے ہیں یہ سیم ڈسٹینز کور کرنے کے لیے پوچھے جا رہا ہے کہ سپیڈ نکالی کس کی سٹیم کی سپیڈ نکالی ہے یہ سپیڈ آجائے ریور نکالی ہے کہ کیسے نکالیں گے ڈسٹینز کتی ہے ٹائم کتنا لگ رہا ہے ڈسٹینز کلو میٹر پرتے گھنٹے کی سپیڈ آ رہی ہے اپورٹ سپیڈ اگر آپ سے پوچھے جائے گا ڈیٹس اپ ڈیو سے در نورٹ کر دیجئے ڈسٹینز آ رہی ہے لیکن ٹائم آہی 12 گھنٹے لگ رہا ہے بارن ٹو چارڈ اٹھ اس فور کلو میٹر پر آور آکت پاس سپیڈ آ رہی ہے آپ اپورڑ کی سپیڈ آ سٹیم کس کے پر آپ کو پڑھا ہے سپیڈ اپ سٹیم کس کے پر آپ پر آ جائے گی سپیڈ اس ٹیم جیسے آپ آئی سے در نورٹ کر دیں ہیں وہ کس کے پر آپ پر آ جائے گی کہ ڈاؤن ووڈ آکت پاس جو سپیڈ آ رہی ہے مائنس ٹیمز اپورٹ سپیڈ کتنی آ جائے گی ڈوائڈ بے ٹو یہ کتنا آ رہا ہے سٹھ سکس مائنس پور ڈوائڈ بے ٹو چھے میں سے چار تو دو ڈوائڈ بے دو کتنا آگے سر وان ڈیٹ از وان کلومیٹر پر آور جو ہے یا آپ پاس سپیڈ آئی گی کس کی آپ کے دریا کی اسی جائے کی سٹیل وارٹ میں جو رفتار ہے کس کی بورڈ کی وہ کتنی آ جائے گی وہ آپ لکھیں گے ایک ایسے نورٹ کرتے ہیں وہ کس کے پر آپ پر آگے ڈاؤن وارڈ سپیڈ کتنی آ رہی ہے سپیڈ کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سیکھے جائیں گے تو بڑے بہترین ڈیگر سے آپ کوششن کر پائیں گے چلی ایک اور کوششن دیکھ لیتے ہیں کوششن دیا جا رہا ہے بڑے امپارٹن کو اچھا کوششن ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بورٹ آ رہی ہے سٹھل وارٹ میں اس کی رفتار جو ہے وہ آپ کے پاس سکس کلومیٹر پر آ رہی ہے آگے چل کے بورٹ جا رہا ہے کہ جو کرنٹ ہے جو سٹریم ہے جو آپ کے پاس دریا ہے پر آ رہی ہے اگر آپ کے پاس یہی سیم بورٹ جو ہے کوئی ڈسٹینس نیچے کی طرف جاتی ہے سیم ڈسٹینس اگر اوپر کی طرف کور کرتی ہے تو اوپر کر جب ڈسٹینس آپ کو سٹریم میں جب اس چلے گی اسے ڈاؤن لوڈڈ سپیڈ جو نیچے طرف جاتے ہوئے ٹائم لگ رہا ہے اسے تین گھنٹے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اوپر آتے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ پاس ڈسٹینس ہے اس بورٹ نے کور رکی ہے وہ کتنی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے سمجھے میری بات کو پوچھ جا رہا ہے یہ اگر پاس ایک دریا چار رہا ہے اس دریا میں بہت بڑا دریا چلتا جار ہے دریا میں فارج ایسے بورٹ یوں ہے ڈسٹینس پوائنٹ اے سے لے کر پوائنٹ بی تک پلو کر رہی دریا اس طرف پلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسے لے کر بی تک جب یہ ہو کر رہی ہے پھر واپس جاری ہے بی سے لے کر ای تک جتنا ٹائم سے اسے لے کر بھی تک لگ رہا ہے اس سے تین گھنٹے زیادہ ٹائم اسے لگ رہا ہے جب یہ بھی سے لے کر ایسے واپس جا رہا ہے سپیڈ آف سٹیم بھی دی گئی ہے سپیڈ آف بورٹ بھی سٹیل وارٹر میں دی گئی ہے نکالنا کیا ہے نکالنی ہے یہ جو دو کے بیچ میں دی ہے یہ آپ کو نکالنی ہے کیسے نکالیں گے بلکل بیسک سے ہم بولنے کے ساتھ ہمارا پر گئی ہے ہم بولنے کے ساتھ حکم ایک اس لیا ہے یہ جانسے سپیڈ آف بورٹ سٹیل وارٹر اس اکلو سکس کلومیٹر پر آوری وارج ملز ہمارا پر بھائی دیا گیا ہے جو سپیڈ آف سٹریم جاتے ہیں بھائی اس کے برابر ہے تو کلومیٹرز پر آور تو یہاں سے ہم دو چیزیں نکالتے ہیں تو دوس پیڈ بھی نکال سکتے ہیں سکس پلس ٹو واپس ٹکلومیٹرز پر آور آجائے گی اور اپورٹ سپیڈ جو ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں سکس مائنس ٹو وہ کتنے آ جائے گی صرف کلومیٹرز پر ہمارا یہاں تا بات کلیر ہے اب دیکھئے ٹائم جو ہے ٹائم کا ڈیفرنس دیا گیا ہے کہ بھائی جو ٹائم لگ رہا ہے اوپر سے نیچے جاتے وقت وہ کم آ رہا ہے تین گھنٹے کے سی جو نیچے سی اوپر طرف جا رہا ہے یا جب اپورٹ سٹیم چلیں گے تو تین گھنٹے زیادہ لگ رہا ہے ہم نیچے کی طرف ٹائم کتنا لگ رہا ہے جب آپ ڈاؤنور سٹیم میں ٹائم لگے کیونکہ اگر پاس ان جنرلیشن آتی ہے سپیڈ اس اکول ٹائم ٹائم یہاں سے ٹائم کس کے برابر آتا ہے ڈسٹینس بٹا سپیڈ تو نیچے کی طرف جو ہے ڈاؤنور سپیڈ میں جو ٹائم لگے گا سپیڈ تو وہی چیز ہم یہاں لکھیں گے کہ جو آپ پاس نیچے کی طرف ٹائم لگے اسے ٹی ڈی نیچے کی طرف جو ڈاؤنور سپیڈ میں ٹائم لگے گا یہ کس کے برابر آ جائے گا سر جو اوپر اپورٹ کی طرف جو ٹائم لگ رہا ہے مائنس ٹائم میں 3 مطبع ڈاؤنور میں آپ پاس 3 گھنٹے کم لگ رہا ہے دی اپورٹ میں ڈاؤنور میں جو ٹائم لگ رہا ہے وہاں پاس ڈاؤنور میں ڈاؤنور میں جو ٹائم لگ رہا ہے اسے 3 گھنٹے زیادہ لگ رہا ہے 1 & the same thing अب تیو کس کے برابر آتا ہے کے ڈسٹینس ڈاؤنور سپیڈ نیچے نیچے کی طرف کتنی سپیڈ آجائے گی جب اپورٹ چلے گا تو کتنی سپیڈ آجائے گی دی یوں ٹھیک ہے جی is equal to ڈی ڈسٹینس جو سیم ہے ڈوارڈ دی ڈاؤنورڈ ٹھیک ہے جی پھر ڈسٹین ایور یہاں سے آپ ڈی اگر اس کو اس طرف لے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس مائنس آ جائے گا یہاں آپ ایس کو ٹھیک سکتے ہیں ڈی کامل لیں گے ڈسٹینس دونوں کی ڈوائیڈ بائی ڈوائیڈ بائیڈ بائی سپیڑ دی گئی ہے تو دون لسپیڑ کتنی آپ کے پاس چار منس اپورڈ سپیڑ دانور سوری آپ کے پاس جو سپیڑ ہے وہ چار ہے اور دون لسپیڑ کتنی آرہی ہے دون لسپیڑ آگ پاس آٹھ آرہی ہے ہم ٹھیک ہے یہ کس کے برابر آجائے گا تین کے برابر آجائے گا تو یہ کتنا جائے سر لیڈی کی ویلی یہاں سے کتنی آجائے گی تھری انٹو ایٹ یہاں اگر آپ 2 سے ملٹ پر یہاں اس کو کر دیجئے اوپر بھی تو سے یہاں بھی ملٹ پر کر دیجئے آپ پر 2x8 آ جائے گا 2x1 کتوں گے سر 2x2x1x8 8x3 کو ملٹ پر کریں گے تھریک ہو وہ کتوں گے سر چبیس کلومیٹر جو ہے آپ پر آنسر آ جائے بیسک ہیں یہ چیزیں آپ کر پائیں گے لیکن صرف کنسپٹ ہے یہ سمجھنے ہے یہ تو آپ آرم سے کر پائیں گے تو بات یہ آ رہی ہے آپ کے سامنے کہ اگر آپ کے پاس سمپل میں یہاں رکھیں گے کہ ڈونورڈ سپیڈ ڈی جائے گی اپوڑ سپیڈ اگر دی جائے گی تو سٹیل وارٹر میں سپیڈ نکالنی ہوگی تو ڈونور سپیڈ پلت اپوڑ سٹریم کی جو سپیڈ آرہی ہے دوائے دو یہاں سے نکالیں گے اگر آپ کے پاس جو اپس دریا ہے جو سٹریم میں اس کی رفتار نکالنی ہوگی تو آپ دیکھیں گے ڈونورڈ میں کسی سپیڈ آ رہی ہے مائنس ٹائمز اپورڈ بھی کسی سپیڈ آرہی ہے دوارڈ بے ٹو کریں گے اس کے بارکز اگر آپ کی پاس اگر آپ کی پاس سیم چیزیں جو ہے پہلے جیسے ہم نے آپ کو سکھایا کہ اگر آپ کی پاس ایکس اور وائی کی ویلو گیون ہو تو ڈونڈوڈ سپیڈ جو ہے ایک ایکس پلس وائی لیں گے اگر آپ پاس ایکس اور وائی ڈیاتیز سٹیل وارٹ کی سپیڈ اور آپ کی پاس جو دریا کی سٹریم کی سپیڈ ہے وہ گیون ہو ایکس اور وائی گیون ہو تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میرے دوست آپ پر سپیڈ کتنی آ جائے گی تو ان دونوں کا اپ ڈیفرین دنگی ٹھیک ہے جی یہ بہت امپرنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو یار رکھنی ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے جس کے برکز آپ کے اگزامنیشن میں ایس آئی اور سی آئی میں سے بھی کوششیں پوچھے جا سکتے ہیں تو پلیلسٹ میں جو آپ کے پاس اس میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ہم نے آپ کے پاس آلڈی ایس آئی اور سی آئی کے کچھ ٹاپکس کرائی ہیں ان کی ہم لنک دے دیں گے اسی میں ایڈ کر دیں گے پلیلسٹ میں وہ آپ ضرور دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے کنسپس ہیں آپ پاس سمپل انٹریسٹ کے اور کمپورنڈ انٹریسٹ پر کوششن آ سکتا ہے اس طرح سے آپ کے پاس اس ایگزامنیشن میں جو ہے ریزنگ پر کوششن پوچھے جائیں گے میرے دوست کچھ ٹاپکس جو ہیں جیسے آپ کے پاس میسے نمبر سیریز پر کوششن پوچھے جائیں گے خیال رکھیں میسے نمبر سیریز پر اگر آپ کی اگر کوششن آتے ہیں تو دو چیزیں کا خیال رکھنا اگر آپ پر نمبر کلوز کلوز ہو تو مان کے چلیے کہ ان میں جو ہے سیدھا سیدھا ڈیفرنس کا کنسپس چل رہا ہے جیسے آپ کے پاس نمبر دی جائیں کیا پاس 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے پھر آگے نمبر کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کی دو کا ڈیفرنس یہاں آ رہا ہے دو کا ڈیفرنس یہاں آ رہا ہے دو کا ڈیفرنس یہاں آ رہا ہے آگے نائن آ سکتا ہے لیکن اگر نمبر جو ہے ایک دم بڑھ رہی ہیں جیسے آپ کے پاس نمبر دیے جائیں تو دیے جائیں پھر آگے پوچھا جائیں تو آپ دیکھیں گے یہاں سے ٹو اور انٹو ٹھیک کے کنسپٹ آ رہا ہے سکتا ہے تو یہاں سے انٹو کا کنسپٹ آ جب نمبر ایک دم بڑھ رہے ہیں تو ملٹی پلائی کا کنسپٹ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو تھری ایڈزر ٹوانٹی فور ٹری ونزر ٹری فور اپ لے سکتے ہیں تو کہنے کے مطلب اتنہ ہی ہے اگر آپ کے پاس نمبر کلوز کلوز ہوں گی تو ڈیفرنس سے آپ جائیں گے اگر ایک دم بڑھ رہی ہیں تو آپ لکھیں گے کہ آپ کے پاس کر کے کیا دیکھیں گے کہ ملٹی پلائی کا کنسپٹ ہو سکتا ہے وہاں پر لگ جائیں اس طرح سے آپ کے پاس اگزامنیس میں ہو سکتا ہے کہ سلاغزم پر کوششن پوچھے جائیں سلاغزم میں دو چیزوں پر آپ کو خیال رکھنا ہے سمپل کوشن تو آپ کرت پائیں گے صرف ایک چیز کا خیال آپ کو رکھنا ہے کہ ایک انسپٹ آجاتا ہے کہ سمپالٹیو اور جو نو ہے اس کے بیچ میں ہمیشہ آپ پاس ایدھر اور ہاتا ہے سمپالٹیو سمپالٹیو پولیس ٹیمز نو ایس ایکوال ٹو ایدھر اور مطلب کیا ہے اس کا یہ یار کیا پلیز مطلب کبھی کبھی آپ کے پاس دیا جائے گا کہ سم اے اور بی نیچے دیا جائے گا نو اے ایس بی آپ اسے جائے گا آپ میں سے کیا فالو ہوگا اونلی ون فالوز اونلی سیکنڈ فالوز نیدھر ون آر ٹو ایدھر اور تو جب ایسے آ جائے کہ سم اے آر بی نو اے ایس بی سمپالٹیو اور اگ پاس نو دیا جائے تو اس میں ہمیشہ اگ پاس ایدھر اور کا کنسٹ آتا ہے جیسے بول جائے کہ سم ایپلز اور بناناز نو ایپل اس بین انا یا تو یہ ہوگا یا تو یہ ہوگا یا تو کچھ اپلز ہوگی یا تو کوئی بھی اپل بین انا نہیں ہے دو میں سے ایک ہوگا اس کے برکت ایک الٹا آتا ہے سم نگیٹو اور آل کا سم نگیٹو اور آل اگر وہ بھی آ جائے اس کا بھی ایدھر آ رہا رہا ہے سم نگیٹو اور آل کا دیکھئی اگر یہ آجائے آکھ پاس سم نگیٹیو پولیس ٹیم آل جس کا کنسٹ بھی آپ پاس ایدھر اور ہی آتا ہے اس کی ویلی جب اگزامنیشن آپ کر کے آئیں گے تب ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے اگزامنیشن میں آئے تو ہم آپ کو بولیں گے بھائی صاحب یہ تو ہم نے لاش میں کر آیا تھا سم نگیٹیو پلس آل کا مطلب کیا ہے سم نگیٹیو پلس آل فارزم پر ہم کہیں کہ سم اے آل ناٹ بی آگے بولیں کہ آل اے آر بی ٹھیک ہے جی کچھ اے جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں سارے جو ہیں وہ بھی ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے دو میں سے ایک ہو سکتا ہے ادھر بھی آپ پاس کنسپ جو ہے ایدھر اور کا لگے گا یہ چیزیں یار رکھیں گی کہ آپ پاس سم پاسٹیو پلس ٹیمز نو آ جائے سم پاسٹیو اور نو میں ہمیشہ آپ کے پاس کیا آتا ہے ادھر آ رہا تھا سم نگیٹیو پلس آل آ جائے اس میں آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ وہاں بھی آپ کے پاس ایدھر اور کا ہی کنسپ آتا ہے تو یہ کچھ اپنے کنسپٹ سے ہیں جن پر آپ کے اگزامنس میں بنیں گے ٹھیک ہے جی بڑے بہتن دیکھتے ہیں اگر آپ نے ہماری پلیلیس ساری دیکھے گئے ہیں پریویس کے کوششن دیکھے گئے ہیں تو آپ یقین مانئیں کوئی بھی کچھ نے آپ کے اگزامنس میں ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے کرنے کے باہر ہو امید کرتے ہیں کہ بڑے بہتن تکی چیزیں آپ نے سیکھے ہوں گی گزارش کریں گے کہ آج آپ نے کوئی سکھا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولنا تو آپ دو سنگی سپورٹ ہے بس وہی موٹیویٹ کرتی ہے سر کے ساسنے آپ کے ساتھ آنے کے لیے ملتے ہیں سکلی ویڈو انٹیل دن ڈو ٹیو کیا بیسٹ کیا تھانکیو تھانکس الارٹ پر بھائیں